ہلو پیارے بچوں تو جیسے کہ اب آپ کے ایکزام شروع ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیفنیٹلی ایک تینشن کا محول سبھی میں پیدا ہو گیا ہوگا کیونکہ سلیبس بھی کافی زیادہ ہے آپ کا ٹھیک ہے اور دیفنیٹلی سبھی نے آن لائن ہی سٹیڈی کی ہے اس بار آف لائن آپ کو انٹریکٹ ہونے کا موقع کم ہی ملا ہے ملا ہی کیا مطلب وہ تو نا کے برابر ملا ہے آپ کو تو میکسیم جو بھی کچھ آپ لوگوں نے پڑھایا وہ خود کے بیسیز کے اوپر ہی پڑھایا اور آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے اس بار سبھی بچوں نے بہت زیادہ ہارڈ بر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب جب آپ بہت اچھا ہارڈ بر کرتے ہیں نا تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فروٹفل ہو ٹھیک ہے آپ کو اچھا ریزلٹ ملے اس سے تو اب جب آپ نے پورا سال اچھے سے محنت کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب سمیں آ گیا کہ آپ کی اس محنت کو اصلی رنگ دینے کا تو دیکھیں ایک tension تو definitely exams کو لے کے بنی جاتی ہے کہ میں نے کچھ پڑھا ہے کہ میں بھوننا جاؤں تو دیکھیں اس پہ میں پہلے چیز یہ بتانا جاؤں گا آپ کو کہ کوشش یہ کرنا کہ رٹے مت مارنا ٹھیک ہے جتنا آپ کو کسی topic ہے regarding سمجھ ہے ٹھیک ہے اس کو اتنے اچھے سے لکھنا ٹھیک ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے definitely آپ لوگ کو بہت کچھ آتا ہے خود کے اوپر یقین رکھو ٹھیک ہے be confident آپ نے جو پڑھا ہے ٹھیک ہے آپ کو سب کچھ آئے گا ٹھیک ہے بس آپ اچھے confidence کے ساتھ سب کچھ چیزیں پڑھتے جاؤ اور relax رہو ٹھیک ہے زیادہ attention لینے کی ضرورت نہیں ہے exams کو لے کے سب ہی پاس ہو جائیں گے 20-25 مارک تو سب ہی score کر ہی لیں گے ٹھیک ہے آپ کے exams میں جو topics آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے کوشش کرو کہ تھوڑا سا ہلکا سا main point اٹھالو ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے جوڑی نہیں آپ کو سب کچھ ہی لکھنا ہے تھوڑا سا لکھ دو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کو marks ملی جائیں گے بہاں سے بھی ٹھیک ہے اور آپ کی جو محنت ہے definitely تھوڑا score بڑھاؤ ٹھیک ہے تھوڑا setting دینی پڑے گی کب آپ کے exams کا time آ گیا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ دن میں ایک گھنٹہ پڑھو اور exam دینے چلے جاؤ تو تھوڑی سی setting تو آپ کو دینے کی ضرورت ہے یہ ہے تو اچھے سے setting دو تھوڑی سی کیونکہ آپ کے پاس ابھی ایک ڈیڈ منت ہے exams کے لئے یہ سارے کا سارا جو آپ کا period رہے گا exams کا تو definitely آپ جتنی محنت کرو گے آپ کے لئے اچھا benefit ہے کیونکہ یہ marks جو ہیں آپ کے کہیں نہ کہیں آپ کو کام ضرور رائیں گے اور marks کے علاوہ جو ہے وہ knowledge بہت زیادہ matter کرتی ہے کیونکہ knowledge یہ ہے سب کچھ لیکن percentage کا بھی ساتھ میں کچھ effect پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے exams ایسے بھی ہیں جہاں آپ کو percentage definitely matter کرتی ہے تو minimum کوشش کرنا سب ہی کی 60% جو آپ کے بن جائیں ٹیک ہے 55% تو آپ کے چاہیے چاہیے آپ لوگوں کو 50% 55% لیکن کوشش کرنا اگر 60 بن جائیں تو آپ کے پاس at least 60% تو بننے چاہیے لیکن جن بچوں کے بچھی percentage are like around 90 تو وہ کوشش کرنا کہ 90 سے اوپر ہی بڑھیں اس سے کم نہ آئیں تو اس کے لئے آپ نے جتنی زیادہ محنت کی ہوئی ہے سارا سال بڑ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس پار سبھی نے پورا سال آپ لوگ کافی اچھا ہارڈبر کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اب سمیں یہ ہے کہ آپ نے اس ہارڈبر کو اچھے سے pay کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جتنی محنت کی ہے اب اس کو reflect کرنا ہے آپ کی وہ محنت جو آپ نجر آنی چاہیے ٹھیک ہے اب ایک چیز کا دھیان رکھنا سبھی جب بھی exams کرنے ہوں گے تو exams کے time کے اوپر آپ لوگوں نے میں نے کہا تھا paper سوٹا سا presentation اچھی رکھنا ٹھیک ہے paper اچھے سے present کروگے اگر آپ لوگ تو یہ بار جو silly errors ہوتی ہیں اس کو examiner ignore کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اچھے سے لکھ رہے آپ کی handwriting بہت اچھی ہے ٹھیک ہے آپ اچھے سے heading جو آپ main چیجے جو لکھ رہے ہیں وہ سارے کی سارے سامنے نظر آ رہی ہیں تو examiner جو آپ جلدی سے خوش ہو کے number دے دیتا ہے کیونکہ examiner جب بھی آپ کا paper check کر رہا ہوتا تو وہ چارہ پہلے سے ہی بہت پریشان ہو رکھا ہوتا ہے quality اس کے پاس بہت سارے paper check کرنے کے لئے تو اس کے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ وہ ایک person کا paper اور 10 دس دس منٹ بیٹھ کے دیکھے گا ٹھیک ہے اس کو paper کرنا ہوتا ہے جلدی جلدی سے جائے گا تو اگر آپ نے paper اچھے سے لکھا ہوا ہے اچھے سے represent کیا ہوا ہے تو maximum سارے رہتے ہیں آپ کے پورے marks آپ کو ملی جائیں گے maximum questions میں لیکن جہاں پہ cutting گڑھ بڑھ ہونا start ہوگی ہے تو کوشیج کم رکھنا ٹھیک ہے اور اچھے سے paper represent کرنا black pen use کرنا sketch pen use کر لوں heading ویرہ ڈالنے کے لئے یا پھر آپ کی main چیز ہے اس کو ڈالنے کے لئے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا paper بہت اچھا represent آئے تو یہ representation بہت matter کرے گی آپ لوگوں کے لئے اس کو اچھے represent کیونکہ آپ جو گند ہوگا وہ سارا بند کو پڑھنے والا بھی نہیں تو جو main lines ہوتی آپ starting میں نظر آیتی کہ آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے starting میں بیچ میں تھوڑا سا end میں ٹھیک ہے اگر آپ نے starting بہت اچھا لکھ دی ہے تو اس کے بعد زیادہ پڑھنے کی ضرورت پڑھتی بھی نہیں تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اور کوشش یہ کرنا اور silly errors کئی بار آپ لوگ کر دیتے ہیں کچھ mistakes کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو avoid ہی کرنا باقی دیکھیں پھر سے کہوں گا میں آپ لوگ attempt کرنا ہے جتنے بھی ہیں کچھ چھوڑنا نہیں آپ لوگ سبھی بچوں کے basic strong ہو گئے کچھ ایک بچوں بھڑے weak بھی ہو سکتے ہیں لیکن دیکھئے کچھ ایک چیز چیز ہوتی نا وہ normal ایسی چلتی ہے چاہے organic chemistry میں ہوگی چاہے inorganic میں ہوگی چاہے آپ کی pesticide میں آئے گی ٹھیک ہے تو normal چیز ہوتی وہ کے اوپر گلتیاں نہیں کرنی آپ لوگ نے اور جب آپ نے پورا سال سبھی اتنی اچھی مہیند کی ہوئی ہے تو definitely اب ending time پہ ایسا نہ ہو کہ آپ end point جو ہے وہ بلکل بھی ہوں ٹھیک ہے تو in this case آپ کو خود ہی یہ self indicator وہ behave کرنا پڑے گا تو جتنا بھی میں آپ کے لئے کر سکتا تھا I tried my best اب دیکھیں end point تو آپ خود کو ہی لانا ہے ٹھیک ہے یہ محنت ساری کے ساری آپ کی خود کی رہے گی اس پہ آپ کی help کو کریں رہتے ہیں اور ان کو void کرنا ٹھیک ہے اب ایسا نہیں کہ ہر کچھ پڑھنا بیٹھ کے آپ لوگ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے exams سیں گے پڑھو اور پڑھنے سے پہلے سپیشلی اب دیکھئے وہ سٹیج آ چکی ہے جب آپ کو زیادہ ویڈیو سی دیکھنے کی جرورت بھی نہیں ہے پھرا سال آپ جرورت پڑھے گی وہ ہی پہ دیکھنا ٹھیک ہے تو کوشش یہ کرنا آپ کے پاس ایک ڈیڈ منت کا ٹائم ہے پڑھنے پہلے اگر آپ کچھ دیکھنا ہے پھون کے اوپر تب اس چیز کرنا کیونکہ یہ بہت بہت دیکھنے چاہے آپ پڑھنے نہیں دیں تو پڑھو پڑھنا تو کوشش یہ کرنا جب بھی پڑھو اگر آپ کچھ دیکھنا ہے پھون تب بھی پھون اس کو use کرنا سٹیڈی کے ریگارڈن ایسا نہیں کہ آپ وٹس پہ چیٹنگ کرنے لگے ہوئے جن کے ساتھ بھی چیٹنگ کرنے وہ اگزام کے بات بھی مل جائیں گے تو بات کرنے کے لئے آپ سب ملتے رہیں گے لیکن اگزام اب بھی ہونے ہے تو ایک ڈیڈ منت کا time ہے اس کو اچھے سی utilize کرو اور اگزام دو tension free رہو آپ سب اچھے س اگزام دے پاؤ گے اس کی tension مطلب آپ لوگ تو I wish you good luck آپ سب give your best جتنا آپ اپنی طرف سے کر سکتے اتنا کرنے کی کوشش کرنا اپنی تیاری ایسی رکھو کہ بھائی اگزام کیونکہ اصلی جندگی آپ کی graduation کے بعد ہی start ہوگی یہ سے آپ سارے راستے جو بدلنے جا رہے ہیں یہاں سے آپ career point start ہوگا جس بھی direction میں آپ خود کو لے جاؤگے وہ ہی سارے سارے جو بھوشش کے راستے وہ یہ سکھلنا سٹارٹ ہوں جو بس اتنا کھانا چاہوں گا so thank you very much and god bless you all jaya shivshankar